اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے بچوں میں انساری رزوان اسٹینڈر سکس کے تمام بچوں کا آج کی اس میٹس کی کلاس میں خیر مقدم کرتا ہوں آج ہم ہمارے چیپٹر نمبر 11 ریشو اینڈ پرپورشن اسے آگے پڑھیں گے انشاءاللہ آج ہم سیکھیں گے کہ دا یونٹری میتھڈ کیا ہوتا ہے اور اس یونٹری میتھڈ سے ہم پریکٹیس سیٹ نمبر 29 کے کوششن کیسے سول کر سکتے ہیں آئیے ہم شروع کرتے ہیں دا یونٹری میتھڈ سے یونٹری میتھڈ میں بچوں دو اسٹیپس ہوتی ہے پہلی اسٹیپ میں ہم ڈیویزن کر کے کاؤسٹ آف ون آرٹیکل معلوم کرتے ہیں ہمیں زیادہ آرٹیکل کی کاؤسٹ دی ہوتی ہے ہم ون آرٹیکل کی کاؤسٹ معلوم کرتے ہیں ڈیویزن کے ذریعے سے اس کے بعد سکنڈ اسٹیپ آتی ہے ہم یہ دونوں اسٹیپ آپ کو ساتھ ہی ساتھ اگزامپل لیتے ہیں اور اس کے ذریعے سے سمجھاتے ہیں اگر دس فلار کی ویلیو اس کی قیمت پچیس روپی ہے تو چار فلار کی یعنی چار فولوں کی قیمت کیا ہوں گی تو ہمیں سب سے پہلے کوششن میں کیا دیا ہوا ہے ٹین فلار کی کاؤسٹ دی ہوئی ہے کتنی دی ہے ٹوئنٹی فائف روپیز ہم نے یہ لکھ دیا تو اب ہم پہلی سٹیپ میں کیا کرتے ہیں کاؤسٹ آف ون آرٹیکل معلوم کرتے ہیں تو کاؤسٹ آف ون آرٹیکل کیسا آئیں گا بائی ڈیویزن تو ہم ڈیوائیڈ کریں گے دیکھئے بچو ہمیں ٹین فلار کی ویلیو معلوم ہے ٹین فلار کی قیمت ہمیں معلوم ہے تو ہم یہ ٹین نیچے لکھیں گے یہ ٹین فلار کی قیمت کتنی ہے ٹوئنٹی فائف ہے تو یہ ٹوئنٹی فائف ہم اوپر لکھ دیں گے اس طرح سے کاؤسٹ آف ون فلار ٹوئنٹی فائف اپون ٹین یہ ہماری آگئی اس کے بعد اب ہماری شروع ہوتی ہے سیکنڈ سٹیپ دین فائنڈ دہ کاؤسٹ آف مینی آرٹیکل فروم دیٹ آف ون بائی ملٹیپلیکیشن اب ہمیں یہ ایک فلار کی قیمت معلوم ہو گئی اب ہمیں کوشن میں کیا دیا ہوا ہے کہ فور فلار کی قیمت ہمیں معلوم کرنا ہے چار فولوں کی قیمت ہمیں معلوم کرنا ہے تو ہم نے لکھا یہاں پر کاؤسٹ آف فور فلار ہم کیسے کریں گے بچوں کاؤسٹ آف ون فلار جو رہیں گی وہ ہم ٹوئنٹی فائف اپون ٹین یہ لیں گے اور اسے کتنے سے ملٹیپلائے کر دیں گے اس کو ملٹیپلائے کر دیں گے فور سے کیونکہ ہمیں چار فولوں کی قیمت معلوم کرنی ہے جو قیمت ایک فول کی آئی ہے ہم اسے اگر چار سے ملٹیپلائے کر دیں گے تو ہماری چار فولوں کی قیمت آ جائیں گی اس کے بعد ہم اسے سمپلی فائف کریں گے 5 to the 10 and 5 to the 25 2 to the 2 and 2 to the 4 یہاں پر ہمارے پاس میں کیا بچا ہے cost of 4 flowers is equal to یہاں سے بچے ہے 5 ہم نے لگ دی ہے 5 اور آگے ہے into 2 cost of 4 flowers 5 into 2 یہاں گیا ہمارا 10 روپیز اس طرح سے ہم نے unitary method کے ذریعے سے 4 flowers کی value معلوم کیے اس میں بچوں ہوتا کیا ہے کہ ہمیں 10 flowers کی value دی ہوئی تھی اس کی قیمت دی ہوئی تھی ہم نے پہلے اس سے 1 flower کی قیمت کیا ہوں گی وہ نکالا اس کے بعد question کیا پوچھا تھا 4 flower کی قیمت کیا ہوں گی تو جو 1 flower کی قیمت نکلی تھی اس کو ہم نے 4 سے multiply کر دیا یہ دو step سے ہم unitary method کے ذریعے سے questions solve کریں گے آئیے ایک اور example ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں if a bunch of 15 bananas cost 45 rupees how much will aid bananas cost اگر 15 banana یعنی 15 kale کی قیمت 45 rupees ہے تو 8 kale کی قیمت کیا ہوں گی تو سب سے پہلے question میں کیا دیا ہوا ہے cost of 15 banana کتنی دیوی ہے 15 banana کتنے کے ہے 45 rupees کے ہے تو ہم اس میں سب سے پہلے کیا کرتے ہیں ہم cost of 1 banana معلوم کرتے ہیں تو ہمیں 15 banana کی cost معلوم ہے تو یہ 15 ہم نیچے لکھیں گے یہ 15 banana کی cost کتنی ہے 45 ہے تو یہ 45 ہم اوپر لکھیں گے یہ 45 upon 15 یہ ہماری ایک banana کی cost آگئی اس کی قیمت آگئی اب آگے ہمیں کیا دیا ہوا ہے کہ 8 banana کی cost معلوم کرنا ہے 8 kale کی قیمت معلوم کرنا ہے تو ہم نے یہاں پر لکھ دیا therefore cost of 8 banana is equal to question mark 8 banana کی cost معلوم کرنے کے واسطے ہم کیا کریں گے جو ایک banana کی cost ہے یعنی 45 upon 15 اسے multiply کریں گے کتنے سے 8 سے ٹھیک ہے ہم اسے simplify کر لیتے ہیں 15 وزہ 15 and 15 threes are 45 آگے ہم نے یہاں سے بچا تھا 3 اور یہاں سے بچا تھا into 8 یہاں پر ہمارا answer ان دونوں کو multiply کرنے کے بعد میں آ گیا 25 روپیز یہ ہمارا کیا ہو گیا بچوں answer ہو گیا بہت ہی آسان سے اور simple questions ہوتے ہیں آئیے اب ہم دیکھتے ہیں ہماری practice set number 29 میں ہمیں question دیا ہے solve the following نیچے کے questions ہمیں solve کرنے ہیں اور پہلا question ہے if 20 meters of cloth 3,600 روپیز find the cost of 16 meter of cloth اگر 20 meter کپلے کی قیمت 3,600 روپیے ہے تو 16 meter کپلے کی قیمت کیا ہوں گی سب سے پہلے question میں ہمیں کیا دیا ہوا ہے cost of 20 meter cloth کتنی دیوی ہے 3,600 روپیز ہم نے یہ لے لیا اس کے بعد ہم کیا معلوم کریں گے بچوں cost of 1 meter cloth کتنا ہے کہ 1 meter کپلے کی قیمت کیا ہے تو ہمیں کتنے meter کی معلوم ہے 20 کی تو ہم یہ 20 نیچے لگ دیں گے اور یہ 20 meter کپلے کی قیمت کتنی ہے 3,600 ہم یہ اوپر لگ دیں گے تو ہماری cost of 1 meter cloth آ جائیں گی 3,600 اس کے بعد ہم اسے simplify کریں گے 2 یہ 0 اور یہ 0 یہ ہمارا کٹیں گا 2 1s 2 2 8s 16 آپ چاہے تو یہ 2 اور 360 کو بھی simplify کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر آسانی کے لیے 2 1s 2 2 8s 16 اسے simplify کیا ہے آگے میں یہاں پر جو ہمارے پاس بچا ہے 360 multiply by یہاں سے بچا ہے 8 ان دونوں کا جب ہم multiplication کریں گے تو ہماری value آئیں گی 2,880 روپیز یہ ہماری answer رہیں گا 16 meter cloth ہماری کیمت رہیں گی ٹھیک ہے بچوں ہم دیکھتے ہیں second question find the cost of 8 kg of rice ہمیں 8 kg کی کیمت معلوم کرنی ہے if the cost of 10 kg is 325 روپیز اگر 10 kg rice کی کیمت 325 روپی ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے ہمیں 10 kg rice کی کیمت دیوی ہے cost of 10 kg rise کتنا دیا ہے 325 روپی میں نے یہ لکھ لیا اس کے بعد ہم سب سے پہلے کیا معلوم کرتے ہیں بچوں cost of 1 kg rise ہم معلوم کریں گے کہ 1 kg 40 کتنے کا ہے ہمیں کتنے kg کی قیمت معلوم ہے 10 kg کی تو میں نے 10 نیچے لکھا یہ 10 kg کی قیمت کتنی ہے 325 میں نے یہ اوپر لگ دیا تو cost of 1 kg rise کتنا آگیا 325 upon 10 یہ ہمارا آگیا اس کے بعد ہمیں کس کی قیمت معلوم کرنی ہے cost of 8 kg of rise 8 kg کی قیمت معلوم کرنی ہے تو میں کیا کروں گا cost of 8 kg rise کے لیے 1 kg چا جتنے کا ہے 325 upon 10 اس کو multiply کروں گا 8 سے کیوں 8 سے میں multiply کیا بچو کیونکہ question میں تھا 8 kg چاول کی قیمت معلوم کرنا ہے اس لئے ہم نے 8 سے 8 سے multiply کیا اس کے بعد ہم اس simplify کریں 5 2 10 اب 5 کے table 3 تو نہیں آئیں گے ایک ساتھ ہم دو نمبر بازو کے 5 کو لگا ہے وہ 25 ہوا یہاں پر 5 5 25 ہمارا simplify ہو گیا 2 table 65 نہیں آئیں گے 2 1 2 4 8 ہم نے 65 بچا تھا وہ لگ دیا 4 بچا تھا یہ لگ دیا دونوں کا جب ہم multiply کریں گے تو ہمارا answer آئیں گا 260 rupees یہ ہماری کس کی قیمت آئی ہے بچو 8 kg rise کی قیمت آئی ہے امید ہے آپ کو یہ questions بہت ہی سمجھ میں آئے ہوں گے question number 3 and question number 4 یہ آپ کے واسطے homework ہے آپ اسی method سے unitary method کے ذریعے سے اسے solve کرنے کی کوشش کریں گے اب ہم دیکھتے ہیں بچو next question 12 لیٹر ڈیزل لگتا ہے how much ڈیزل will be needed to plough 19 acres of land اگر اسی tractor سے 19 acre land کو یعنی زمین کو حل چلانا ہے اس کے اوپر تو ہمیں کتنا ڈیزل لگیں گا سب سے پہلے ہمیں کیا دیا ہوا ہے کہ ہمیں ڈیزل uses to plough 3 acres of land 3 acres کو ہمیں حل چلانے کے لیے کتنا ڈیزل لگیں گا 12 لگیں گا تو ہم سب سے پہلے معلوم کریں گے کہ 1 acre زمین پر حل چلانے کے لیے ہمیں کتنا ڈیزل لگیں گا تو ہمیں کتنے کا معلوم ہے 3 اکر کا معلوم ہے 3 اکر پر حل چلانے کے لیے کتنا ڈیزل لگ رہا ہے 12 تو ہم نے یہ 12 اوپر لگ دیا اس طرح سے 12 اپن 3 یہ ہمارا کیا آگیا 1 اکر زمین پر حل چلانے کیلئے لگنے والا ڈیزل آگیا ٹھیک ہے بچھو اب ہمیں کوشن میں دیا ہوا ہے میں نے 12 اپن 3 لے لیا اب ہمیں اسے ملٹیپلائی کریں کتنے سے 19 سے کیونکہ ہمیں کوشن میں 19 اکر کے لیے پوچھا ہے ہم اسے سمپلی فائی کریں 3 1 3 4 12 ہمارے پاس میں یہاں سے بچا ہے 4 into 19 یہ ہمارا آنسر آئیں گا 76 لیٹر لگے 76 لیٹر لگے گا بچو نیکس کوشن جو ہے اس کوشن کے اندر ہم نے آپ کے واسطے کچھ فل اندہ بلینک چھوڑی ہے اگر آپ ان فل اندہ بلینک کو صحیح طریقے سے فل کروں گے تو آپ اس کوشن کو بہت آسانی سے سول کروں گے میں آپ کو کوشن 5386 کلو شکر can be obtained from یا حاصل کی جاتی ہے 48 tons of sugar can 48 ton گن کے ذریعے سے 50 tons of sugar can اگر 50 ton گن گائے ہیں how much sugar will it yield تو ان 50 ton گن سے کتنی شکل حاصل ہوں گے یہاں پر بچوں آپ نے سیم وہی method ہے ہم نے آپ کے واسطے یہاں پر بہت ساری چیزیں لگ دی ہے کچھ جگہ پر آپ کے واسطے فیلند blanks رکھا ہے ان فیلند blanks کو بھرتے چلے جائیں گے تو آپ اس question کو بہت آسانی سے solve کر لوں گے آگے کے جو question ہے question number 8 and question number 9 اسے completely آپ نے اس کے اندر سے data نکالنا ہے اور data نکال کر کے بلکل unitary method جیسا ہم نے آپ کو سکھایا ہے سمجھا ہے اس method کے ذریعے سے ہم نے ان دونوں questions کو بھی solve کر آنے والے لیکچر میں ہم ہم ہمارا نیا chapter percentage یہ شروع کریں اور اس میں سمجھیں گے کہ percentage ہوتا کیا ہے کیسے نکالا جاتا ہے آج کے لیکچر میں جزا اللہ خیر و احسن الجزا السلام علیکم و رحمت اللہ و برکات